بنگلہ دیش کی ٹیم کیونکہ وہ بی پیل سے آ رہے ہیں موسٹی ان کے پلئیر کمپیٹیو کرکٹ کھیلتے ہو آ رہے ہیں اور اچھی فارم میں ہیں ان کے سارے پلئیر جتنے بھی اناؤنس ہوئے ہیں تو ای تنک اچھا کمپیٹیشن ہوگا اور بنگلہ دیش ہمیشہ ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک لیمیٹیڈ اوولز میں سپیشیٹی ٹوینٹی ٹوینٹی میں سٹرونگ ٹیم ہے کنڈیشن سیمیلر کنڈیشنز میں وہ بھی کھیلتے ہیں اور ان کو بھی آئیڈیا ہے ان کنڈیشنز کا تو ای تنک ہمیں اچھی کرکٹ کھیلنی ہوگی سپیشلی جو سری لانکا کے گینس جس قسم کے ریزرلٹ آئے ہیں اس کے بعد ہمیں اور زیادہ اپنی ہر اس میں امپروومنٹ لے کے آنی ہے باولنگ میں بھی فیلڈنگ میں سپیشلی بیٹنگ بہت تگڑی ہمیں کرنی ہوگی اگر ہم نے بنگلہ دیش سے جیتنے آئے ہوں اس میں فیوریٹ کرا دیا جا سکتا پاکستان کو ہوم کنڈیشن میں دیکھیں ابھی جو اس سیچویشن اسپیشلی ہمیں اپنی جو کانفیڈنس لیول ہے اس کو ریگین کرنا ہے کیونکہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں جس طریقے سے ہماری لگتار ہم لوگ میچ ہا رہے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی ہماری ریبیوٹ بھی ڈیمیج ہوئی ہے اور کانفیڈنس لیول تھوڑا لو ہے لیکن اوور آل آئی تنگ فیوریٹ آپ نہ پاکستان کو گئے سکتے ہیں نہ ان کو ایک اس ٹائم میرے خواہل میں برابر کا کمپیٹیشن اب جو ٹیم اچھا کھیلی گی وہ میرے خواہل میں جیتے ہیں بزبا آج انڈیس ٹیسٹ کھلڑیوں پر بھی اعلان ہوا ہے سابق کپتان سربراز احمد کانٹیس ٹیم میں بھی نام نہیں تھا ناوسٹریلیا والی بھی ٹور پر وہ نہیں تھے تو ایک طرح کے آپ کو اوپر ون سیلیڈ تنکید کی جاتی ہے تو کیا مستقبل ہے سربراز کو کنسیڈر نہیں کہے گا کیا کہے گے نہ کامران کو کنسیڈر کہے گا نہ سلمان کو میرے حال میں میں پہلی کہا ہے کہ پرفومنس پی ایس الاری ہے اس کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ ہم نے مینلی وئی سکورڈ اناؤنس کیا جو سری لانکا کے گینس تھا کنسیڈرنگ وہ سترہ لڑکے ہمارے آرڈی جو تھے اور ایک آسپینر اور فہیم اشرف کو اس لیے رکھا کہ ہو سکتے ہم ابھی سپورٹنگ پچ پر کھیلیں تو شاید ہم ایک آر راؤنڈر اس لیے ہم نے کیم میں لے کے آئے کہ اگر دیکھیں گے کہیں جگہ ٹیم میں ہو اور ہمیں ضرورت پڑے تو آسپینر اور ایک آر راؤنڈر ہمارے پاس ہو تاکہ فائنل ٹیم اناؤنس کرنے میں ان میں سے ہم کوئی بھی بندہ پک پچھیں آپ رزوان سے مطمئن ہیں کیا ہم سے اعتماد دے رہے ہیں رزوان کی پرفومنس بڑی دبردستی ٹیسٹ ٹریکٹ میں اور آسٹریلیا میں جس طرح وہ کھیل ہے تو ابھی تک فلحال تو ہم اس پہ مطمئن ہیں اور انشاءاللہ آگے دیکھیں گے شکریہ